ہمارے دلیلوکس ٹیلی کے پریویس پارٹ کا سینی تھا ایک دھما کے دار تھا اس بھی سینی اسی جو تھا کافی روکنے کے بعد بھی آدھی چاہے کافی دیریمشور سے روک بھی لیتی ہے بہت آدھی پھر کابو سے باہر ہو جاتا ہے اور کیا تیار میں تمہارے ادھر گھر بھی آیا میں نے کھا بھی لیا تمہاری پرولیمز نہیں سول کر دی آپ پلیس مجھے جانے دو مجھے سچ میں بہت امپورٹنٹ کام ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہی تو وہ ایسے کہے کہ وہ چلا جاتے ہیں جی امایا کے گھر تو وہ پیچھے سے بہت زیادہ پریہ کر رہی ہوتی ہے کہ پلیز وہ کچھ ایسا جو ہے موجہ کر دو کہ وہ ان دونوں کو رنگی ہاتھ نہ پکڑے تو وہ بہت زیادہ ان دونوں کے لیے پریہ کرتی ہے اور جو ہے پھر بھاگتی ہے آدھی کے پیچھے اسے روگنے کے لیے پھر دیکھتی ہے کہ آدھی ہو ریڈی گھر کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے وہ گھر کے بار کھڑے ہو کے پریہ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ایسے روک سکتی تھی میں نے روک لیا گوڑ پلیز ساری مینٹ میں نے ہی گرنیا کہ کچھ مینٹ آ بھی کر لو ایسے موجہ کر دو کہ وہ انہیں نہ دیکھ پائے کیونے وہ اندھا ہو جائے اندر جا کے تو ایسے دعا مانگنے لگ جاتی ہے تو اسے دن میں اندر سے آدھی کی مطلب چکنی کی آواز آتی ہے مطلب ایسے گھر کے اندر سے آدھی کی مطلب چکنی کی آواز آتی ہے تو وہ گھتی ہے کہ شیٹ لگتا ہے ہاتھیں دونوں رنگ کی ہاتھوں پکڑی گئی تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے کامپنے لگ جاتی ہے پھر کہتی کھڑے اندر سے کیا ہوگا اندر جا کے دیکھنے ہی پڑے گا اب تو جو ہونا ہوگا ہو جگا ہوتا تو وہ ایسے کہا کہ وہ پھر اندر جاتی ہے گھبراتے گئے اور دیکھتے کہ سامنے آدھی کھڑا ہے اور بہت زیادہ گھر میں گھڑا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور آدھی کے پاس آکر کھڑی ہو جاتی ہے کہتی کہ تم یہاں کیسے تو وہ کہتا ہے کیا مطلب یہاں کیسے کہتی کہ یہاں کیا ہے تم چیکھ رہتے ہیں چیکھنے کی آواز آتی کیا کیا ہے تم گھسے میں کیوں ہو تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں پوچھو امائیا اور آلیا سے پوچھو تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتی کہتی آج تو یہ دونوں پکڑے گئے تو انہوں نے کہتی امائیا آلیا کیا 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 مطلب اب کیا کیا انہوں نے تو انہوں نے کیا کیا تمہیں پتہ بھی نہیں انہوں نے کیا کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا شامات صاحب اس کے تو پہروں کے تلو سے آسے لگتے کہ کس نے زمین کھانسل ہو وہ بس پٹک کر کے گرنے والی ہو تو بہت زیادہ خبرات آتی اور کامیاں لگ جاتی کہتی کیا 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 انہوں نے تم تم صحیح سے بتاؤ نا کہتی کیا کیا انہیں دیکھو تے صحیح کیسے کھڑی ہیں یہ لوگ تو پھر رمشا ایسے خبراتے بھن دونوں نے درب دیکھتی ہے اور دیکھ کے سکہ سانس لیتے شکر یار کہتی ایسے خڑی ہیں میں تو اتنا خبرہ ہو گئی پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو گیا آجے کہتے کیا یہ تمہیں نورمن لگ رہے ہیں تو میں نظر نہیں آتا یہاں پہ ومپائرز بن کے کھڑی تھی انہوں نے مجھے اتنا درہا دیا ایسے کون درہا دیا کسی کو میرا ہرٹ فیل ہو جاتا تو منبر جاتا میں تم نے ایسے دیکھا اگر ویسے دیکھ لیتے تم پکا مر بر جاتی تو آتی گئتے کیا مطلب کیسے دیکھ لیتا تو ہاں میرا مطلب ہاں ایسی ایسی ومپائرز بن کے دیکھا تو میں بھی دھرگی ایسی ومپائرز بن کے دیکھا تو وہ ایسے کہہ رہی ہوتی ہے تو آدی کہتے تم در رہی ہو یہ ایسے در نہ ہوتا ہے تمہارا تو وہ کہتے کیا کروں میں میں تو ایسے درتی ہوں آئے 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 کیا بنیو ہے تمہارے تو مجھے بہت رہا دیا تو آدی جو ایسے گسہ کر رہا ہوتا ہے تو ریمشا کہتے تمہیں بڑا گسہ آ رہا ہے بڑا فالتو ٹائم ہے ابھی تو تمہیں بہت ایمیل بھیجنی تھی ابھی ایمیل نہیں بھیجنی تھی اب کوئی کام دھندہ نہیں ہے تمہیں تو وہ کہتے ہاں شکر ہے تم نے آدی لا دیا میں جاتا ہوں مجھے واقعی بہت ایمپورٹنٹ کام ہے تو آدی جو اندر اپنے روح میں چلا جاتا ہے ریمشا جو ہے وہ مطلب کرسی پیسے پیار جاتی ہے ابھی بھی کام پری ہوتی ہے تو آدی اب بھاگ کے جاتی ہے اس کے لئے پانی کا گلاس لیا دیا اور اسے پانی دیتی ہے تو شکر ہے تم لوگ ایسا ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے میں تو اتنا گھبرا ہو گئی کہ ایک تو لوگ مجھے وہ تو ہم کر رہے تھے اور جب آلیا ایسا بھولتی ہے ہم اپنی نظریں نیچے کر لے تو ریمشا چھٹ پرچے کھڑی ہو جاتا کہتے کیا کیا کر رہے تھے تم لوگ سیسے بتا ہوں مجھے کس پس کر رہے تھے تو آلیا کہتے نہیں اس سے بھی کچھ سادہ رومانٹک کہتے کیا بھانگ لوگ تم لوگ ان لوگ کے اکل شکل ہے یا نہیں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کتنا روکنے کی کوشش یہ کتنی دیر میں بے وکوب بنیا تم لوگ یقین نہیں کرو گے میں نے کتنے پاپر بیلے اسے روک رہے کے لیے تو آلیا جائے وہ بھاگ ان لوگ شکل کر لیتی ہے نا تو تو واقعی میں جانے ویڈ کی بیسٹ ہے کبھی کوئی اتنی اچھی فرینڈ نہیں ہو سکتے جتنے تم سپر ڈوپر ہٹوں سپر ڈوپر ہٹوں تم لوگ تم لوگ پاہلو یار کوئی اکل بکل ہے نہیں کئی بھی شروع ہو جاتے تو آلیا ہستی ہے بہت زیادہ ہسری ہوتی ہے اگر اسے کچھ نہیں بولتی تو کیا ڈیٹو کی طرح ہسری ہے میں تمہیں ڈاٹ رہے ہیں تمہیں پتہ چلے گا پتہ نہیں یہ جیپ سے احساس ہوتا ہے منہ کا خود بے اختیار ہی نہیں رہتی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس ٹائم ترمیشہ کہتے ہیں تم لوگ کی حافظ جو ہے اسے کنٹرول کرو تو آلیا کہتے ہیں تو یہ حافظ نظر آتی ہے ہماری محبت کی انسلٹ کر رہی ہو تو آلیا کہتے ہیں کسی محبت ہے کوئی اکل بکل ہے نہیں محبت کرنے سے پہلے بیچ کھائی ہے تم لوگ کی وجہ سے مجھے لگتے ہیں میرا ہارٹ ہی فیل رون جائے اور اب تم اسے بولے نہیں جا رہے تمہیں پتہ نہیں میں کتنا فاسٹ بول ہوں تو آلیا کہتے ہیں کتنا فاسٹ بول ہوں مجھے بھی بول کے دکھاؤں ترمیشہ کہتے ہیں پہلے میں بڑی پریشان تھی تم لوگ صحیح رسٹ کروا ہے آلیا کہتے ہیں ملا بچہ فرنس کے لئے اتنا کرنا پڑتے ہیں تمہارے لے میں بہت کچھ کروں گی وہ کہتے ہیں ہر بار یہ کہتے ہیں تمہارے لے بہت کچھ کروں گی بہت کچھ کرتی تو ہو نہیں ہر ٹائم یہ بسائی دیتی ہو یہ کہتے ہیں تم صبر تو کرو ٹائم تو آنے دو دیکھنا تم مثالیں دوگی میری دوستی کی تو کہتے ہیں ہاں کہیں دے ہی نہ دوں کچھ کریں نہ لینا تم کئی میں لے یہ کچھ ہم ان دنوں اپس میں باتیں کر رہی تھے امایا جو ہوتی ہے وہ ابھی بھی مو اس کا نیچے ہوتا سنیک تو ابھی مو پر نہیں اٹھایا ہوتا تو وہ دیمشاہ اس کو دیکھتی ہے پھر آلیا کو اشارہ کرتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا تو کہتی پچھن یار ابھی تو نورمل تھی تو پھر دیمشاہ کہتی کہ امایا بس ایک بہا بتاؤ تم لوگ کو پتہ کیا چلا کی آدھی آ رہا ہے تو وہ کہتی کہ کہ ترمیر صحبت کی ایک کپڑے پہنے پہنے سے پڑے پڑے پہنے پھر دیمشاہ کرنا تو ہم نے صحبت کی گیا پہنے 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 پھر کھر کو ست کرا کہتی کئی تم لوگ نے کپڑے میں نہیں پہنے پہنے پھر تو خدا یا کیا کرتی ہو تم لوگے اگر ہاتھی آ جاتا تم لوگوں کو تم لوگ کو اس کنڈیشن میں دیکھ رہتا تو کیا کرتی تم لوگ تم لوگ اترے خورت کیسے تو مہم آیا پھر سے مجھے کہا کرو میں کون سا فیل کرتی ہوں تمہیں پتہ تو ہے میں ام ڈیٹ ہوں ہاں پتہ ہے تم پیسر نہیں ہوتا اس لئے تو اسے کہہ رہی ہو تھوڑا سا اثر کر لے تھوڑا سا اثر کر لے تھوڑا سا اعتیاد کر لے تو علیہا ہسنے لگ جاتے تم اتنی سمجھدار ہوں اتنی انٹیلیونٹ ایسی بھالوالی حرکتیں کیسے کر سکتی ہو تم کہتی یا تم ٹھیک کہہ رہی ہو پتہ نہیں اسٹرم کیا ہو جاتا ہے یار وہ تمہیں بتا ہے یہ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی چھوڑ کے جانے کی دھمکی دیر تھی تو اسٹرم مجھے سے روکنے کے سمجھ ہی نہیں آئی بس مجھے سے لگ رہا تھا کہ میں اسے ہمیشک میں ہمیشک میں کھول ہوں گے تو اس خوف میں پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا مطلب کر رہی تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی تو ریمشہ کہتی ہاں تم لوگ ایسی بیگو کو فین کرتے رہا کرو اور اور میں ہوں نا پیچھے سب کچھ سنبھالنے کے لیے تم لوگ کی نوکرانی تو ہم آیا کہتی تم نوکرانی تھوڑنا ہو تم تو ہماری بیسٹی ہو یار تم ہمیشہ میں ہر مصیبت سے سیف کرتی ہو میرے لئے تو تم میرا سیف گارڈ ہو تو آلیا ہسنے لگ جاتی کہ ریمشہ ہمارے لئے سیف گارڈ تو ریمشہ ہستی ہے کہتی یہ سیف گارڈ کیا ہمیں بتاؤ نا سابون کا نام ہے تمہیں سوا سابون ہے تم لوگ کے لئے تو وہ کہتی ہاں نا سیف گارڈ جسم سے سارے جرمز کو دور کرتا ہے محفوظ کرتا ہے جرم سین سے اور تم ہماری سیف گارڈ ہو تم ہمیں اس ظالم بھری دنیا سے محفوظ کر دی ہو تو ہوئی نا ہماری سیف گارڈ ہو تو ریمشہ آلی اور ہمارا ہاتین ہو جائے سورجوں سے ہسنے لے جاتی ہے تو آدھی جائے وہ نیچے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں ہس رہو اتنا ہچا ہچا بندہ کوئی امپورٹنٹ کام ہی کرو آتا ہے بڑھ نہیں تم لوگ کی تو اتنی ہسی ہے کہ اوپر تک آ رہی ہے کنٹرول کرو ہسی پہ اور کیا یہاں پہ لطیفہ چاہ رہے ہیں تو اتنا ہس رہے ہیں تم لوگ تو ریمشہ ہستی ہے کہتا ہے ہاں لطیفہ ہی تو چاہ رہے ہیں ہم سب لطیفہ ہی تو ہیں یہ پوری دنیا لطیفہ ہے تو وہاں آدھی کہتا ہے امائیا تمہیں ایک بابت ہوں تمہاری دوست کو نا جتنے ہسانے ہسان ہو تو آدھی آپ کو یہ پتا ہے اس جس کے بعد دنیا جب بہت ہوا ہے ۔ یہ پتا ہے آپ کو رہے ہیں اس رات کو بہت رکھ گئی کیوں کہ اس کا بریک اپ ہو گیا تاہ تو امائیا اور آلیوہ سے پریشان کہتی ہے کیا بریک اپ کس کے ساتھ ہے تو پرشان پچھو ہو جاتا ہے ایک دن چپا ہو جاتا ہے اور پھر ریمشاہ کو تنفیشائرہ کرتا ہے کہ انہیں نہیں بتایا تھا کام تو ریمشاہ کہتی ہے نہیں اسب بتایا علیا تمہیں بتا ہے نا علیا مائے وہ میرا بریک اپ ہو گیا نا کامی کے ساتھ تو میں نے اسے بتا دیا ہے اس لئے تو میں نے اسے گولا ہے تھا اس نے میری ہیلپ کی مجھے بتا رہا تھا کہ کیسے اپنے پائی فرن کو سیکیور فیل کرواتے ہیں سب کچھ اس نے مجھے سمجھا دیا تو میں بنا لوں گی اسے سب ٹھیک ہو جگہ آدھی تمہارا بہت بہت شکریہ تم بہت اچھے ہو تو ایسے اسے کہہ رہی ہوتی ہے آدھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ویڈیو کال پہ جا رہا ہوں کوئی اور سب کسیور کامل ہے تو پلیس ہمیں ہٹنا اور کوئی تو تھوڑا کمبالیا میں کرنا تو ایسے کیوں پر چل جاتا ہے تو دو شاہ وہ سب ایسے دیکھتی بھی کہ کیا تمہارا بی فرنڈ بنا تھا اور بیک اپ کو بہت bo ہم دعا کر رہے تھے کہ تمہارا بائ فرنڈ بن جائے برہ تو بائ فرنڈ بن جائے پر لیے اسے بی فرنڈ بنادے لیے کہ کیا پاپ آپ کی باتیں کرے کون بائفرنٹ کون بائفرنٹ بیار وہ تو اسے روکنے کے لئے مجھے بہانہ نہیں ملا اور میں سے روک رہی تھی تو آدھی نے آگے سے پتہ نہیں کیا اسے دورے پڑ گئے تھے آدھی کو اس نے آگے مکمہ آیا رہا تو میں پس کوئی اپشن نہیں تھا تو میں نے بس آدھی کو کہہ دیا کہ وہ میرا بائفرنٹ ہے اس لئے انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہوگی اسے تمہارے ساتھ مجھے دیکھیں تو اس لئے گزے میں آگے تو میں مکمہ لیا تو اپشن نہیں تھا اسے روکنے کا تو میں نے یہ بہانہ پنا دیا بس اور وہ میرا بائفرنٹ 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 ہی ہے کوئی بریکپ نہیں ہوا ہمارا اچھا میں اسے سمائے نہیں آئے مامو کو غصہ کیوں آیا وہ تو تمہارے بائی فرنڈ نہیں آیا تو انہیں اتنی انسیکیورٹی کیوں ہوئی تھی تم دونوں کو ساتھ دیکھے یہ ایکسپلین کرو نا پہلے تو وہ کہتی کہ کیا کیا مطلب اس کا یہ تو تم اپنے مامو سے پوچھنا اس نے کیوں مکہ مارا باغوں کی طرح ہے وہ غصے مارن بس اسے مکہ ماری دی گا وہ لڑائی کرنے لگے میرے پاس کوئی اپیان نہیں تھا اس نےЙ نےادی کو کھا کہ کامی میرے بائی فرنڈ ہے تکہANی کو کھا کہ م straks اللہ ہمارے پاس فرنڈ ہے تم دونے México پناہدے ہیں تم دونے تو مجھے پاغل منا دیا اب تو میں ہیہuna نہیںا کہ ان دونوں میں سے میرے بائی فرنڈ ہے carre Armenian کو ان medo کہ اللہ ہوسے چائز ہیں پاس چادہ کو بنا لو میں خیوش ہوں ان شکلوں میں ہلو کچھ بھی ہاں کوئی میرا بائی فرنڈ ہے ان دونوں میں سے مجھے ان دونوں سے کوئی اپنا بائی فرنڈ چاہیے بھی نہیں کیونکہ ایک اس کا بیسٹ یہ ہے تو ایک تمہارا تو میں دور میرا جو بھی بائی فرنڈ ہوگا نا اس کا تم دونوں سے دور دور تا کوئی لینا دینا نہیں ہونا تو مایا ہسنے لگ جاتی کہتی اچھا جی وہ کس خوشی میں تو کہتی میں بس ہے نا کوئی وجہ بس مجھے کوئی تم دونوں کے جان پچائن والا بائی فرنڈ نہیں چاہیے تو آلیا اور مایا ہسنے لگ جاتے ہیں کہتی یار تم ہم سے بھی بڑی والی فیلم ہو تو کہتی ہاں نا ہوں نا اچھا چل ٹھیک ہے نا ہم مجھے گھر جانا ہوں تو کہتی کیا یار ہم نے تو اب تک تمہیں ساری ٹینشنز نہیں دی تمہیں پرشانی نہیں دی تمہیں ریسٹ کو ہم نے دیا نہیں تو کہتی اوہ بس جتنا ریسٹ مجھے تم دونے دینا تھا نا دے لیا تو آلیا مطلب وہ زیادہ نا پریشان ہوں جاتی ہے کہتی پلیس سوری مرتبت خراب تھی ہم نے تمہیں اتنے ساری ٹینشنز دے دی تو میں ہمارے لئے پتہ نے کیا کیا جھیلنا پڑا تو کہتی ہاں وہ تو ہے جھیلنا تو بہت کچھ پڑا بہت سوکے نا فرنڈشپ میں سب چلتا ہے تو کہتی اچھا نا پلیس مجھے گھر جانے دو وہ کہتی کیا اور اتنے کیا جال دیا تم پلیس میرے گھر چلو تو میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینٹ کرلو تو پھر تم چلی جانا تو مجھے کہتی ٹھیک ہے تمہارے گھر تو مجھے جانے پڑے گا مجبوری ہے بیگ لینا ہے پھر میں تمہارا گھر رکھوں گی نا پلیس بہت لیٹ ہو گیا مجھے اب گھر جانا چاہیے تو کہتی ٹھیک ہے گھر چلی جانا اچھا چلو چلتے اب یہاں سے نا تو آلیا جو ہے وہ رمچہ خات پکڑتی اور جانے لگتی ہے تو تھوڑا سا رکھ جاتی ہے پیچھے پیچھے آمائے کے طرف دیکھتی ہے اور اس کے طرف بڑھتی ہوتی ہے پھر رکھ جاتی ہے رمشہ کو دیکھ کر دیکھیں پھر رکھ جاتی ہے تو رمشہ ہوجاتی ہے کہتی روٹ چھوکے ہگ تو کر سکتے ہو فرینٹس ہوتے ہیں بھرنٹس شپ کی طرح کرنا کچھ اور سمجھ کے نہیں تو آلیا ہسنے لگ جاتی ہے اور مامائے بھی پھر ہسنے لگ جاتی ہے تو آلیا جاتی ہے ہمارا کو زور سے حق کر لیتی ہے اور اپنی آئیس مطبع پوز کر لیتی ہے اور اس کی اچھے سے مطبع خوش ہوئے اپنے اندر بس آ لیتی ہے اور مطبع اس کو حق کر کے جب پیچھے ہٹتی ہے اور جانے لگتی ہے تو ہمارا پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے مطبع بہت زیادہ اموشنل ہوڑی ہوتی ہے اس کو زور سے حق کر لیتی ہے تو ہمارا پھر ہنے لگ جاتی ہے کہتے ہیں اففف تم دونوں کا کپل نہ سچ میں فلنی کپلز کو بھی پیچھے ہوتا ہے اتنے اموشنل کیوں ہو رہے ہیں ہمارا ہاتھ ہے اپنے گھر ہی تو جا رہی ہے ساتھ ہی تو اس کا گھر ہے جب دل کرے تو ماں جا سکتی ہے تو وہ گرتی ہے پتہ نہیں دل میں جب سے اس نے مجھے چھوٹ کی جانے کیا بات رہی ہے دل میں ایک عجیب سا بیٹھ سا پیٹ گیا اج میں سے تھوڑی سے بھی دور جاتی ہے تو میرے دل میں پتہ نہیں تو فارم سمجھنے لگی آتا ہے تو آلیا ہستی ہے گئی تھی اچھا جی تو آپ کو یہ خوف ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں بیسے اچھی بات ہے رکھو مجھے اپنے پاس بیٹھ پھر سے تم نے مجھے کبھی تم کیا ہے تو یاد رکھنا میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں تو ہری پشاوات ہمیں دوروں کیا سیکیور پوٹ دیکھیں ہسری ہوتی ہے بہت زیادہ اور دوسری طرف ہم آیا آلیا کی بات سن کے اسے بڑا قصہ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف مو پھلا دیتے کہتی جانا ہے نا تو ابھی جاؤ یہ کہ ہر بار مجھے دھمکی دیتے رہتی ہو تو آلیا پھر اوپر دیکھتی ہے تب آدھی کی روم کے طرف کہ ہاں اس کا روم بنتا ہے وہ اندر ہے تو وہ پھر مطلب ہمیشہ کی طرح آمائے کو پیچھے سے حق کر لیتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پہ کس کر رہی ہوتی اور کہتی یار تمہیں چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی میں تو پوری دنیا ہی تم ہونا تو مطلب اس کو پیل کر رہی ہوتی اپنے اندر آرامائے بھی مطلب اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ ہک لیتی اور آنکھیں بند دونوں پھول مطلب روینتک مہوری ہوتے ہیں تو مرے ہمشہ ہستی اور کہتی یار یہ تم دونوں کہاں چپکنا بند ہو گیا تو بس کر جاؤ تھوڑا چپکو پہلے تم آج بس کر جاؤ آپ گھر چلو تو علیہ کہتی ہاں نا کون چپک رہے ہیں ہم تھوڑا چپک رہے ہیں میں تو کب سے کہہ رہے ہوں گھر چلتا ہے تم ہی ہو یہاں پہ رکیے چلو آپ گھر چلتے ہیں تو ریمشہ ہستی لگ جاتی ہے کہتی اوف یار حد کر جائے تو مطلب تو ایسے کہ ریمشہ مطلب علیہ کلے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور دونوں گھر چلتے ہیں اور وہاں پیر ریمشہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور کہتی یار پلیز اب مجھے جانے دو تو ریمشہ کہتی یار تم کیسے جاؤ گی میں تمہیں ڈروپ کر دیتی ہوں تو ریمشہ کہتی نہیں میں چلے جاؤ گی تو علیہ کہتی ٹھیک ہے میں نہیں تو تمہیں پھر کوئی ڈروپ کر سکتا تو ریمشہ کہتی کون کہتی افکورس کامی مامو پتہ نہیں کب بناتے ٹائم کیسے ملتا لسٹ پرانا کہ پیس میں اکیل ہی چلی جاؤں گی اس سے اچھا تو وہ کہتی اچھا یار تمہاری مرضی بڑھ میں میں آرڈر کروں گی وہ کہتی آرڈر کروں گی پیسے ہے کیا آرڈر کروں گی وہ کہتی میں بک کروں گی سمجھتے ہیں تم بات کو اور میں اس کا نمبر نوٹ کر لوں گی اور جب تک تم مجھے باپس میں اس ہی نہیں کروں گی کہ میں گھر پہنچ گی یا نہیں میں تب تک اس پندے کا پیچھے چھوڑوں گی بارو اسے کالز پر کالز کروں گی تو کہتی پتہ ہی کرنا ہوگا تم مجھے کالز کر لینا تو وہ کہتی نہیں مجھے پتہ تم گاڑی میں پیٹھتے ہی تم سو جاتی ہو تو تمہاری شیفٹی کیلئے میں اسے کالز کرتی بچی دھوڑنا نہیں سوتی میں مجھے پانچ منٹ سے زیادہ تم گاڑی میں بیٹھ ہونے خود ہی نید آجاتے پتہ کون سی چرس پیتی ہو تو کہتی کیسی بات کرتے کوئی سن لے گئے تمہیں باقی لگی کہ میں کوئی نشا مشا کرتی ہاتھ کہتی ہاں سب کو پتہ تم بوش ریبو تم کوئی نشا مشا نہیں کرتی بس آجات ہے تم ایسا بلانے کے تو ایمشا کہتی ہد ہے چلو میں جا رہی ہوں جا لے کہتی اچھا رکھو میں بک کر لی آنے تو دوست کو کیا جا رہی ہوسکتی 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 پہنچ دس منٹ بعد باہر بابا کٹ لون گیا ٹھیک ہے تو ریمشا کو گاڑی میں بٹھاتی ہے باہر جو اس گاڑی نمبر نوٹ کر لیتی ہے تو ریمشا ہستی کہ تیار حد ہے کہ میں تو اس کے بار میں پوری ریٹیلز پتا ہوں گی نمبر نوٹ کرنے کی حضرت ہے بس اپنی سیفٹی کے لئے کرنے ریمشا کہتی دو منٹ بہار آئے گاڑی سے اکتر کیا بہار آئے تو کیا کری تو بزرگ ہوتا چھوڑ دیتی ینگ بند ہے سیفٹی ہونی چاہیے نہیں تو ایسے کہ مطلب سپندی کی پکلے لیتی ہے کہ اگر میری دوست ٹائم پر گھر نہ پہنچی تو پولی پولی سٹیشن میں پھیل جائے گی تو وہ بندہ بھی ہسنے لگ جاتا ریمشا کہتی ہر جگہ میری بیسی کرا چھوٹی بچی دھوڑنا میں اپنی سیفٹی کو خیال نہ خود رکھ سکتا ہاں پتہ مجھے جتنا تم اپنا خیال رکھتی بیٹھو اور کوئر تم ریمشا کہتی اچھا بابا کروں گی بس جانے تو مجھے تو ریمشا جاتی گاڑی میں بیٹھ جاتی گاڑی وہاں سے چل پڑتی ہے اور آلیا جاتی مطلب گھر کے باہر کھڑی ہوتی اور آمیا کے ونڈو دیکھتی ہے دیکھتی کہ آمیا پہلے سے وہاں پہ کھڑی آگے سے فلائے کھڑی کرتی ہے پوراں سے بطلب آلیا کا کھڑتی ہے تو آلیا پھر آمیا کی طرف دیکھتی ہے تو آلیا پھر جیسے کھڑی آمیا کہتی اچھا جی اب بڑھ اتیاد کیا رہے ہیں ویسے تو آپ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو آب فلائے رہنے تھی کھڑی تو آمیا ہسی ہے کہتی ہاں وہ تو ٹھیک ہے رہے تو آلیا کہتی آر ٹائم کیا رہا ہے تو اس کو ٹائم بتاتی کہتی آو شیٹ پورے آٹھ منٹ اوپر ہو گیا میں نے کھول نہیں کی تو مجھے مجھے کھول نہیں کر سکتی کی کھول کھول رہا ہے رمشا کی بچے تو میں نہیں پتہ بچوں سے بڑی ہے گاڑی میں بیٹھتے اسے نیند جاتی میکسما 5-6 منٹ جاگ گاڑی میں پھر سو جاتی آہ شیٹ تو اس کو جلی سے کھول کر رہا پھر تم بھی اسے کیسے درائیور کے ساتھ بھیج اسے جسے جسے جاتی دیو پہلے میں بڑی ٹینشن ہو تم جو ٹینشن آ دو تم کھول کٹ رہنا اس کو پھتا کرتی ہوں آلیا جسے کھول کٹ کر دیتی اور رمشا کو ویڈیو کرتی بات رمشا کھول نہیں اٹھا رہی ہوتی تو بہت زیادہ گھبرا جاتی اسے بہت بہت زیادہ روتے 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 جا رہی ہوتی ہے تو آگے اس کے مامو آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی کہتے رو کیوڑی ہو مامو مجھے سمجھ نہیں آرہا پلیز میری ہیلپ کر دی میں بہت بڑی مشکل میں بہت 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 مامو میں اٹھ چھا رہی بہت بہت بڑی آ رہی بہت کیوڑی ٹھا رہی ٹھا رہ میری ٹھا رہ ٹھا دی اس کے مامو ٹھا رہ پلی ٹھا رہ ٹھا رہ رہ مارک رہے ہیں جنگوں نے دوما سکتے ہیں گیر میں نے اسے دنیا جانا یا کہتا ہے اس لئے دنیا آتا ہوں لگ رہا ہوں مارک رہا ہوں ان کی تو ایسے لگ رہا ہوتے جیسے ان کی جان کل کے جا رہی ہو تو مطلب آلیا کو روتا ہوتے کے زیادہ خبرہ رہے ہیں ہم اسے تسلید دے رہی ہوتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا تم خبرہ ہوتا ہم اسے دونڈ لیں گے وہ اندر سے ان کی خود پاٹھ لگی پڑھے ہوتے دل میں وہ کہہ رہی ہوتے ہیں آلیا کو تمہیں سمجھا رہوں بر میں مجھے خود کو حصلہ نہیں آرہا اس کے ساتھ کچھ ہونا جائے کتنی بڑی ڈفر ہے وہ تو اپنا زرہ خیال نہیں رکھ سکتی بچی ہے کیا کیا ضرورتی اتنے بر کیا زید میرے ساتھ کیوں نہیں جانا جا رہی تھی وہ مطلب آلیا میں غصہ کر رہی ہوتے ہیں خود پہ بھی کہ میں ویسا بھی امنا کرتا تو شاید میں میرے ساتھ جان جاتی ہوں تو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ ریمشا بیچارے کے ساتھ کیا ٹریجیٹی ہوئی ہوگی اور یہ لوگوں سے دونڈ پائیں گے بھی صحیح یا نہیں تو گائز آپ کو کیا لیکھتے ہیں آپ ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو اب تل اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹا ٹا بائ بائے